ہیلو گائٹ جائے ہند آپ سبھی کا شواگت ہماری ٹیوب چینل پہ فائنلی گائز آپ سبھی کو بتا دیں کہ آپ کے بیئٹ سیکنڈیر کے ریزلٹ آنے میں کچھ ڈیلے ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کا ریجن کیا ہو وہ بھی آج جانیں گے کیونکہ آپ سبھی کو پتا ہے بیئٹ سیکنڈیر کے ایکزام بہت ٹائم لی ہو گئے اس بار اور پریٹیکل بھی ایکزام بہت ٹائم لی کنڈرٹ کرا لیے گئے ہیں لیکن ابھی تک بہت سارے ایسے کاللزز ہیں جنہوں نے ابھی تک انٹرنل مارکس اور پریٹیکل مارکس اپلوڈ نہیں کیا جس کی وجہ سے آپ کا ریزلٹ آنے میں ڈیلے ہو سکتا ہے اس کے لیے ہی اوفیشل نوٹیفیکیشن آیا ہے دھرتی ورس دوزار چوبیس کے آنطرک پرچھاؤں کے انک آن لائن پورٹل پر انیوار روپ سے اپلوڈ کیے جانے کے سمبند میں یہ اپ ڈیٹ ہے سوچت کیا جاتا ہے کہ ویشل ویدیالہ دوارہ بیٹھ دتی ورس دوزار چوبیس کے سہدھانتک پرچھاؤں ایوام پریوہتمک پرچھاؤں سمپند کرائی جا چکی ہیں ویڈیپتی سنکھیا دنانک انتیس چاہ دوزار چوبیس کو جاری کر سہدھانتک پرچھاؤں پرارمب ہونے سے پورب آنطرک پرچھاؤں کے انک ویشل ویدیالہ کے آن لائن پورٹل پر انیوار روپ سے اپلوڈ کرنے کی اپیچھا کی گئی تھی کینٹو چوبالیس مہا ویدیالہ سنسطھانوں نے ابھی تک آنطرک پرچھاؤں کے انک پورٹل پر اپلوڈ نہیں کیے ہیں جن کے ابھاؤں میں بیٹھ دتی ورس دوزار چوبیس کا پرچھاؤں پرڑام گھوشت کیے جانے میں بلمب ہو رہا ہے یعنی آپ کے رجلٹ بہت جل آ سکتے تھے کیونکہ انیورسٹی اپنی طرف سے سارے کام ٹائم لی کر رہا تھا لیکن بہت سارے کالجز ہیں جس میں چالیس چوبالیس کالجز یہاں بتایا جا رہے ہیں وہ سارے کالجز ہیں جنہوں نے ابھی تک انٹرنل مارکس اپلوڈ نہیں کیے ہیں اس میں کچھ کالجز جن کے جو ان میں وہ سارے کالجز ہیں جو چوبالیس کالجز ہیں سبھی کے نام یہاں پر دیئے گئے ہیں تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کیا آپ کا بھی کالجز میں ہیں آپ اپنے کالجز کا نام LTR Institute of Education AB کالجز میں ہیں جو کہ سبھی لوگ کیا کرتے ہیں انٹرنل مارکس بچوں کے سینڈ نہیں کرتے ہیں کیونکہ اس میں بہت سارا لوچا کرتے ہیں لوگ بچوں کے ساتھ سکولرشپ تک کے پیسے وصولنے کی بات کرتے ہیں سکولرشپ کے پیسے جو بچے کے آیا رہتے ہیں ان کے پیسے بھی مانگتے ہیں اگر ان کے پیسے نہیں دی جاتے ہیں تو اس وجہ سے لوگ انٹرنل مارکس نہیں اپلوڈ کرتے ہیں مجھے اچھے زیادہ ہے پچھلے سال ایک بچی کا دو ہزار روپے کے لیے اس کو انٹرنل مارکس نہیں بھیجا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ بچی جو ہے بی ایڈ میں اس کا ریجلٹ انکمپلیٹ رہ گیا ہے کمپلیٹ نہیں رہا اور اے سارے ایسے سے کالجز ہیں جن کو میں جان رہا ہوں پسلے جان رہا ہوں اے لوگ اس طریقے سے کام کرتے ہیں تو گائز آپ سبھی دیکھنا ویڈیوز کو سیر کرو تاکہ ہر ایک بچے کو پتا چلے اور ان کالجزوں کو آپ دھیان سے دیکھو کہ یہ کون کون سے کالجز ہیں جو ایسے ویلمب کر رہے ہیں اگر آپ بھی ایڈمیشن لیتے ہیں تو آپ کوئی پتا ہونا چاہیے کہ ان کالجزوں میں کیوں ایسا لیٹ کیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ریجن ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ لیٹ کرتے ہیں یہ لوگ لیٹ کرتے ہیں انٹرنل مارکس بھیجنے میں اور وہ سارے چیزیں ہیں ایسا لیکن کسی کالجز کے بارے میں کھل کے نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن ہے ان کا یہی سب لوچہ رہتا ہے جس کی وجہ سے بچوں سکالجز کے پیسے مانگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ایسا کرتے ہیں thank you guys جائند اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر ترکھ اپ ڈیٹ آپ کو ٹیملی ملتے رہے تو چینل کو سبسرائب کریے جوڑی ہے یہاں سے ساری چیزیں آپ کو ٹیملی اپ ڈیٹ ملتے رہیں گے